ہمیں جوائن کیا ہے مصمیلی گنون کے راہنما امیر مقام صاحب نے بہت شکریہ امیر مقام صاحب آپ کے وقت کا کیا کہیے گا آج ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے شہدہ کے لوائکین کی جانب سے جس میں ان کی جانب سے اسرار کیا گیا ہے کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور ملٹری کوٹس کو بحال کیا جائے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پیر والے دن عدالت میں باقاعدہ پٹیشن اس حوالے سے دائر کریں گے نہیں میں کہتا ہوں کہ جوزہ ہمارے سیون پورٹس ہے اس میں سے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں جسٹس فائز عیساء کی طرح لوگ بھی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں مگر اسے ہول آپ کو دیکھتے تو جو بھی کیس سیون پورٹس میں بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے کئی سال لیتے اور انصاف ملتے ملتے اس طرح رہ جاتا ہے تو اس طرح نویت کی بعض کیسے جو خاص کر ٹروریزم کی ہوئے ہیں اس ملک میں جو پہلے یا اس طرح فوجی تنصیبات پر ہم لوگ کے ملک کے دوسرے تنصیبات پر تشکردی کی ہوئے تو اسی کوئی نئی بات پاکستان میں نہیں ہے یہ ملیٹری کوٹس پہلے سے اگر آپ بہت پہلے بھی نظر دوڑائے تو جب بھی اس طرح ضرورت پڑے تو ملیٹری کوٹس بنے یہ بھی دوہزار پندرہ میں بھی مجھے یاد ہے کہ وہی رضا ربانی صاحب کی طرح حصولی بندہ اور سارے پھر سب نے اس کے حق پر ووٹ دیا جو اے پی ایس کا واقعہ ہو اس کے بعد کوٹس بنے اس کے اچھے نتائج بھی ہے پھر یہ کوٹس بھی پارلیمنٹ میں سب کچھ آیا ہے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد پارلیمنٹ نے مخصوص حالات کو دیکھ کر مخصوص حالات کو دیکھ کر اس کے تحت میں منظوری دی کہ کوٹس ہونے چاہیے کہ جلدی ٹرائل ہو جائے اور اس طرح دوسرے ٹرائل میں لوگ تسکریج ہوں گے اور بہت بڑا ٹائم لگے گا یعنی حالات میں بھی دیکھتا ہوں کہ سپرین کورٹ میں پیوٹیشن سامنے اور ریویو کرنے کی کوئی جائز ضرور موجود ہے ماضی میں بھی اس طرح ہوئے کہ خصوصی حالات میں سپیشل حالات میں یہ اگر آپ باہر بھی دیکھیں تو اس طرح سپیشل کورٹس بنے مختلف ممالک میں اگر اس میں میں جاتا ہوں لمبا ٹائم لے گا مگر پاکستان کی تاریخ کو دیکھ کر تو اس کے کوئی اس طرح اچھے اثرات لوگوں کے ایک آوصلہ بھی میرے گا کوئی اگر اس طرح اقدام اٹھانے پر آتا ہے تو اس کو یہ فیر بھی ہوگا یہ ڈر بھی ہوگا کہ میرا کل ٹرائل بھی ہوگا اور سامنے بھی ہوگا اور بہت جل بھی ہوگا دوسرے میں تو بہت ٹائم بہت لمبا ٹائم لگتا ہے اور اس میں اتنے شواہد بھی چاہیے ہوتی ہے کہ اس میں سے اس طرح لوگ جس نے کام کیا ہو بھی نکل جاتے ہیں اس میں انٹیلیجنس وغیرہ کو بھی پیس بنا کے ریلائیبل انٹیلیجنس وغیرہ کو تو اس میں سزا مل سکتی ہے مگر میں ساتھ یہ ریکوست ضرور یہ میری طرف سے میرا ذاتی رہا ہے کہ انصاف بالکل ہونا چاہیے انصاف پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بیگونا کو سزا مل جائے جس نے جرم کیا ہے تو اس کو ضرور سزا ملنے چاہیے اور یہ ملیٹری کورٹس والا جو پاکستان کے خصوصی غالات ہیں باہو آپ دنشتگردی کے دیکھیں باہو آپ یہ نو مائی کے واقعات ہے کہ دوسرے دیکھیں تو اس سے لوگوں کو ایک اچھا میسج آئے گا اور جن لوگوں نے یہ کام کیے ان کو سزا جل جل مل جائے گی برحال اس کے بعد یہ اعلیٰ عدالتوں میں جا سکتے ہیں اگر کوئی اس طرح کسی کو شک ہو تو آلہ کورٹس میں بھی جا سکتے ہیں اپیل کی کوئن جائش بھی اس میں موجود دے جی بالکل ان کا یہ بھی کہنا ہے بلکہ کچھ گلے شکوے بھی امیر مقام صاحب کیے گئے شہدہ کے لوائکین کی جاننے سے ان کا کہنا تھا کہ ہم تو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جسٹریس قاضی فائزی صاحب سے کہ آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے تو اس معاملے پر نظر سانی کریں کہ ملٹری کورٹس کو بحال کیا جائے کیونکہ سیول کورٹس میں تو پھر دیگر کیسز بھی ہوتے ہیں لیکن ملٹری کورٹس تو پھر امیر مقام صاحب سپیسیفکلی اس معاملے پر کام کر رہی ہوتی ہیں سپیشل حالات اور سپیشل کیسز کے لیے ہوتے ہیں سپیشل سرکمسٹرانسز کے لیے اور ہمارے سیول کورٹس پر پہلے سے بھی اتنا بہت زیادہ پارڈنہ اور یہ اور اس کوئی سرہ چیزیں بھی محسر رہی ہیں اور کتنا ٹائم لیتے ہیں اور اس کے اپنے ایک ریقوائرمنٹ ہے تو میں اس میں کہتا ہوں کہ اس میں کم ات کم ایک تھوڑے ٹائم میں سپیشل پیسلے ہوتے ہیں اور اس میں ضروری یہ انشور کر لینا چاہیے سپر امکورٹس کو بھی اس طرح کا چیزیں اس میں جمع کر دیں کہ اس میں ضرور انصاب کو یقینی بنا دیں کہ جو بھی جس نے جنرم کے اس کو سزا ملنے چاہیے جس نے نہیں کیا اس کو نہیں ملنا چاہیے اور تو اس میں میرا خیال میں کوئی سرہ ایک اچھا میسیج ہوگا میری ذاتی رائے جو فالات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں ایک خوف ہوگا یہ ہوگا کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو کل پر یہ بھی ہم سلام نے دیکھتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے موسیقی